اسلام علیکم فرمیند اسی زید اور آج کا ہمارا ٹوپک ہے کہ آپ اپنے فیس بک پیج کے اوپر اپنا ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ کیسے ایڈ کریں کیا فیس بک کے اوپر بیلنس ایڈ کرتے ہوئے کیا فیس بک آپ کے ایکسٹر چارج کرتی ہے اور کیا کون سی ایسا ریزن ہے جس کی وجہ سے آپ کا کار جو ہے وہ لنک کرنی پاتا اور یکٹ ہو جاتا ہے تو چلیئے اس کے بارے میں جانتے ہیں تو فرمیند سب سے پہلا سوال ہے کہ جب آپ فیس بک پہ اپنا بیلنس ایڈ کرتے ہیں تو کیا آپ کے ایکسٹر چارجز بھی چارج کیا جاتے ہیں جی ہاں کچھ ایکسٹر چارجز بھی چارج کیا جاتے ہیں اور یہ چارجز آپ کے بینک کاؤنٹ سے ڈیڈکٹ کیا جاتے ہیں اور یہ چارجز انٹرنیشنل ٹرانزیکشن فیس ہوتی ہے جو آپ کا بینک اکاؤنٹ لیتا ہے آپ سے انٹرنیشنل ٹرانزیکشن کرنے کے تو آپ کے فیس بک اکاؤنٹ میں اگر آپ ایک ہزار روپیہ ایڈ کر رہے ہیں تو آپ کے فیس بک کے اکاؤنٹ میں ایک ہزار روپیہ ہی آئے گا جو ایکسٹر چارجز ہو گئے وہ آپ کے اکاؤنٹ بینک کاؤنٹ سے دیڈکٹ کیا جائیں گے ایکسٹر جو جتنے بھی ہوئے ایٹی فیفٹی ہندر اتنے سے ہوتے ہیں زیادہ نہیں ہوتے تو چلتے ہیں اپنے لیپ ٹوپ سکرین کی اوپر اور دیکھتے ہیں اپنا ڈیپٹ یا کریٹی کارڈ کو فیس بک کے ساتھ کیسے لینک کیا جا سکتا ہے اچھا دو فرین سمپلی آپ نے اپنے فیس بک پہ آنا ہے فیس بک پہ آنے کے بعد آپ نے سیٹنگ پہ جانا ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے سیٹنگ اوپن کرنی ہے سیٹنگ اوپن کرنے کے بعد آپ کو لیپ سائیڈ پہ کافی اوپشنز شو ہو رہے ہوں گے جن میں سے آپ نے نیچے آکے پیمٹس کو سیلیکٹ کرنا ہے جیسے آپ پیمٹس کو سیلیکٹ کریں گے کچھ تین اوپشنز آپ کو اوپر نظر آئیں گے جن میں سے آپ نے اکاؤنٹ سیٹنگ میں جانا ہے ٹھیک ہے اکاؤنٹ سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ کو یہ سیمپلی فرنڈ کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ پیمٹ میں پیمٹ میتھرز سو یہاں پہ آپ نے ایڈ کریڈٹ اور ڈیبیٹ کارڈ یہاں پہ کلک کرنے ٹھیک ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے جو ریکوائیڈ ہے آپ کا کارڈ نمبر جو سکسٹین ڈیجٹ آپ کے کارڈ کے اوپر ڈیجٹ سے لکھے ہوئے ہیں فرنڈ سائیڈ پہ وہ آپ نے یہاں پہ پوٹ کرنے چلیں میں بھی پوٹ کرتا ہوں یہ میں نے ہائٹ کر دی ہے کیونکہ یہ تھوڑا پرائیویٹ ہوتے ہیں اور یہاں پہ جو ایم ایم وائی وائی لکھا ہے یہ منت ان یہر ہے یہ آپ نے لکھنا ہے جو ایک سپائری ہوتی ہے نا آپ کی وائلڈ تھرو لکھا ہوگا آپ کے کارڈ کے اوپر وہ آپ نے منشن کرنی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ سکیورٹی کورڈ ہے یہ سکیورٹی کورڈ آپ کے کارڈ کی بیک سائیڈ پہ تھری ڈیجٹس ہوتے ہیں وہ آپ نے یہاں پہ منشن کرنے ہیں ٹھیک ہے منشن کرنے کے بعد آگے یہ زپ کورڈ ہے یہ زپ کورڈ اس لئے آرہا ہے کہ آپ کے جو نیچے یہ دیکھیں سیلیکٹڈ کنٹری ہے نا وہ صحیح نہیں ہے یہ یونائٹی سیٹس میں زپ کورڈ چلتے ہیں ریکوائر ہوتے ہیں یہاں پہ نہیں ہے تو یہاں پہ آپ نے سیمپلی پاکستان کو سیلیکٹ کرنا ہے یہ پاکستان کدھر گیا یہ دیکھیں یہاں سے آپ نے جیسے ہی پاکستان کو سیلیکٹ کیا وہ زپ کورڈ کا آپشن جو ہے وہ ختم ہو گیا تو یہاں پہ آپ نے اس کو سیو کر لینا ہے یہ دیکھیں اب یہ میرا کار جو ادھر ایڈ ہو چکا ہے ایڈ ہونے کے بعد آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ یہاں پہ آپ کی اگر کرنسی کوئی اور شو ہو رہی ہے کوئی ڈالرز میں شو ہو رہی ہے تو یہاں سے آپ پاکستانی روپیز کریں روپیز کرنے کے بعد یہاں پہ سیو چینجز کر دیں ٹھیک ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی اگر ایڈر کرنسی سیلیکٹڈ ہے تو آپ کی پاکستانی روپیز میں آ جائے گی اور بینک ٹرانزیکشن جو ہے وہ ایزی ہو جائے گی تو ابھی دوسرا سوال تھا کہ آپ کا جو ہے نا کار لنک کیوں نہیں کر پاتا آپ کا کار اس لیے لنک نہیں کر پاتا کہ آپ کا بینک آپ کو اللاؤ نہیں کرتا انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز سو اس لیے آپ کا جب بینک اللاؤ نہیں کرے گا تو وہ کنیکٹی نہیں ہوگا آپ کے فیس بک کے ساتھ اگر آپ ایک سے زیادہ کار جو ہے نا وہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں ایڈ کریٹ اور ڈیبیٹ کارڈ کا اپشن ہے یہاں پہ آپ زیادہ کارڈ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور میں آپ کو ریکمن کروں گا کہ آپ جو ہے نا اپنے بینک سے پہلے پوچھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں کچھ بینک جو ہے نا وہ نہیں اللاؤ کرتے ہیں اب جیسے کہ میں یو بیل کا کارڈ یوز کر رہا ہوں یو بیل کے کارڈ میں انٹرنیشن ایکٹیویٹ کروانا پڑتا ہے تو سمپلی آپ ان کو ہیلپ لائن پہ کار کریں انٹرنیشن ایکٹیویٹ کروائیں اور کروانے کے بعد آپ ایزیلی اپنی ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں فیس بک کے اوپر تو اگر تو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب اور لائک ضرور کریے گا تینکیو اللہ حافظ